بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرودنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر الیون الیکٹروسٹیٹکس کے سیکنڈ ٹاپک کولمز لوگ کو ڈسکس کریں گے لیکن کولمز لوگ کو سٹارٹ کرنے سے بہلے آپ کو کچھ قوشنس کا آنسر کرنا چاہوں گا کچھ بچے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کیا ریڈیو سلیبس پڑھا رہے ہیں یا ہمارا سلیبس ریڈیوز ہوا ہے یا نہیں تو بیٹا ریڈیو سلیبس کے بھی تک فیلال ہمارے پاس کوئی آفیشل نیوز نہیں ہے جیسے ہمارے پاس کوئی آفیشل نیوز آئے گی تو ہم لوگ ریڈیو سلیبس کے ایک پارٹنگ اپنی ورکنگ کریں گے دوسرا قوشن یہ ہے کہ بہت سارے بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری بک جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے یا بک جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے یا ایسی کوئی بات تو دیکھیں بیٹا بک اگر آپ کی چینج ہو جائے گی تو بک کے اندر ٹاپکس آپ کی چینج نہیں ہوں گے ٹاپک آپ کی ایز ایز ہوتے ہیں ٹاپکس کے اندر کا جو کونٹینٹ ہوتا ہے صرف وہ چینج ہو جاتا ٹھیک یا پھر ایگزمپل اسائیمنٹ کونسپشل کوئیس ایم سی کے اس بغیرہ چینج ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپکس آپ کے وہی رہیں گے تو فیلال تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹاپکس کر رہے ہیں ٹاپکس کا کونسپٹ ہمارا جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جب آپ اسائیمنٹ اور نومیکس بغیرہ کریں گے تو اس سائم تک تو ہماری جو ہے وہ اوفیشنل نیوز آدھگی کہ ہماری بک چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے پاس ریلیٹیٹ ہے کس سے کولمز لاؤ سے کولمز لاؤ کیا چیز ہے دیکھیں ہم لوگ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ دو چارجز کے درمیان چاہے وہ لائک چارجز ہیں یا وہ انلائک چارجز ہیں لائک چارجز ہوگی تو فورس آف ریپلجن ہوگی انلائک چارجز ہوگی تو فورس آف اٹریکشن ہوگی تو یہ جو فورس آف اٹریکشن یا ریپلجن کی سب سے پہلے میجرمینٹ کی تھی وہ کولم نے کی تھی that's why فورس آف ریپلجن یا اٹریکشن کی ام لوگ سرڈی کو کہتے ہیں کولمز لاؤ ٹھیک ہے تو اس کو م لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں ڈریکشن دیکھتے ہیں اس کا that's the quantitative measurement of the force between two electric charges was first made by Coulomb یعنی کہ دو چارجز کے دمیان جو فورس آف اٹریکشن یا ریپلجن اس کی سب سے پہلے کی تھی کولم نے ٹھیک ہے اس کا دمارے پاس second کیا ہے کولم expresses his experimental data in the form of statement which is known as Coulomb's law اور انہوں نے کیا کیا تھا جو experimental data collect کیا تھا اس کو in the form of a statement ریپرزینٹ کر کے دیتا ہے جو کہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور اس ہی statement کو ہم لوگ کہتے ہیں کولمز لاؤ ٹھیک ہے اب کولمز لاؤ کی statement کے دو پارٹس ہیں تو ہم لوگ یہاں پر جائے اس کو دو پارٹس کو define کریں گے دیکھیں اس کو میں start that it states اس کو پہلے میں ہم کچھ ہے وہ اپلی سمجھا دیں اس کو پاتھ کریں گے statement دیکھیں اس کا پہلا پارٹ کیا ہے پہلا پارٹ یہ ہے کہ force of repulsion اور attraction کس پہ depend کرتی ہے magnitude of the charges کے product کے اوپر یعنی کہ q1 اور q2 کا magnitude زیادہ ہے یعنی کہ ان کی values زیادہ ہیں charge ان کے اوپر زیادہ ہے تو دونوں کی دمیان force of repulsion اور attraction جو ہے وہ کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اگر ان کا magnitude کام ہے تو ان کے درمیان جو force of attraction یا repulsion ہے وہ بھی کام ہو جائے گی جیسے میرے پاس q1 جو ہے وہ 2 قولم کا ہے اور q2 بھی جو ہے وہ 2 قولم کا ہے تو ان کے درمیان force of attraction یا repulsion کام ہوگی اگر میرے پاس q1 جو ہے وہ 10 قولم کا ہے اور q2 بھی جو ہے وہ 10 قولم کا ہے تو magnitude بڑھ گیا جب magnitude بڑھ جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے درمیان force of attraction یا repulsion بھی بڑھ جائے گی کہ magnitude کے بڑھانے سے آپ کی attractive یا repulsive force بڑھ جائے گی ایسا یہ نا چھوٹی magnet چھوٹا magnet ہوگا تو کم force exert کرے گا بڑا magnet ہوگا یعنی کہ اس کا magnitude زیادہ گا تو وہ زیادہ force exert کرے گا تو پہلے ہمارے پاس statement کا پارٹ کیا ہے the magnitude of the force between the two charges یعنی کہ force کا magnitude جو کہ دو charges کے دمیان ہوتی ہے is directly proportional to the product of the magnitude of the charges یعنی کہ وہ directly relate کرے گا magnitude of the charges کے product کے ساتھ یعنی کہ Q1 اور Q2 کا multiply کروا دیں گے تو اس کی directly proportion ہوگی کیا چیز force ٹھیک ہے اب Q1 اور Q2 زیادہ ہوگا تو product زیادہ ہوگی اب product زیادہ ہوگی تو کیا ہو جائے گی force زیادہ ہو جائے گی اور اگر Q1 اور Q2 کا magnitude کم ہے تو product کم ہو جائے گی اور product کم ہو جائے گی تو force کم ہو جائے گی ٹھیک یہ ہوگی ہمارے پاس پہلا پارٹ دوسرا پارٹ کیا ہے دیکھیں اگر اب لیٹ کہلیں کہ Q1 اور Q2 کے درمیان میں نے distance رکھا ہوا ہے 2 cm کا یعنی کہ یہ دونوں 2 cm کے distance کیوں پر ہیں تو ان کے درمیان force of attraction زیادہ ہوگی اگر میں ان دونوں کے درمیان distance 10 cm کا کر دوں گا یعنی کہ دوسرے سے بہت دور کر دوں گا تو ان کے درمیان force of repulsion بہت ہی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ force دو چارجز کے درمیان جو force ہے وہ inversely relate کرتی ہے distance کے ساتھ دو چارجز کے درمیان آپ distance کو بڑھا دو گے تو force کم ہو جائے گی distance کو کم کر دو گے تو force زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ force ہے وہ دو چارجز کے درمیان distance کے inversely related ہے ٹھیک تو اس کا second statement دیکھے گا and inversely proportional یعنی کہ force کے بات کر رہے ہیں and inversely proportional to the square of the distance between the two charges ٹھیک دونوں چارجز کے درمیان radial distance ہے that's why square of the distance کی بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے square of the distance اس ویسے کیونکہ دونوں کی طرمیان جائے radial distance ہوگا تو radial distance قامتہ بھی اس کے central part سے اور اس کے central part سے distance that is called radial distance تو یہ مرمز کتنا ہو جائے گا square of the distance ہو جائے گا ٹھیک اب distance دونوں کی طرمیان under بات ہے آپ distance بڑھا دیں گے زیادہ ہو جائے گی یا پھر دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ magnitude دونوں کا زیادہ ہوگا تو زیادہ force ہوگی دونوں کا magnitude کم ہو جائے گا تو force کم ہو جائے گی that is called the coulomb's law اور یہ بلکل وہی چیز ہے جو آپ نے newton law of gravitation پڑھا تھا ٹھیک ہے the force of attraction between the two masses is directly proportioned to the product of the masses and inversely proportioned to the چھیک اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگی statement اب اسی statement کو mathematical form convert کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتا ہے کہ ہمارے پاس دو part تھے ایک product of magnitudes والا اور دوسرا distance والا تو میں یہ ہی کر رہا ہوں that the magnitude of the force F between the two electric charges Q1 and Q2 separated at a distance R can be expressed Coulomb's log Coulomb's force is directly proportional to the product of the charges یعنی force charges directly proportional है یہ statement पढ़ा यहां तक और दूसरा क्या है force is inversely proportional to the distance between the two charges या नि force of attraction or repulsion है वो دونوں के distance inversely related है यह होगे मैं combine कर सकता हूँ combining equation 1 and 2 हम हर पस क्या हो जाएगा F is directly to the product of the magnitude of the charges and inversely portion of the distance of combine करने के बाद according to the laws of physics हम यह बात पता है कि हम directly motion के constant को deduce करवा होता है तो यहा पर हमारे पास constant आता है k जिक को कहते है coulombs constant या coulombs force constant भी कह सकते है तो हम यहां पर देखें क्या कहरें and its value depends upon the system of the units and used and the medium used between the charges यह use बीच मागया units के बाद यहां से आएगा and the medium used between the charges यह थोरज statement आगे बीच हो हो यह मतलब यह k constant है और यह depend करता है दो चीजों के पर के आप कौन सा unit इस्तवाल करें तो बेसे के लिए आप इसा unit इस्तवाल करते है ठीक है तो unit के तो इस्तवा प्रॉब्म नहीं है दूसरा प्रॉब्म क्या है कि medium between them यानि charges के दरम्यान medium का अनलब के ये के आपका depend करता है के दो charges के दरम्यान medium क्या है क्या वो air है क्या वो paper है या वो कोई और चीज़ है that is called the medium ठीक in order to show the direction of force we use unit vector यानि कि अगर हम लोग force की direction represent करना चार तो unit vector r12 यहाँ पर क्या show कर रहा है unit vector r12 यह show कर रहा है q1 q2 की direction में force लगा रहा है इस तरह से यह नज़रार आपको force 12 force 12 की direction रिपसन करें तो हमारे पास unit vector बेसी direction में r12 के नाम q2 की पर force लगा रहा है तो उसकी direction कहा है 1 से 2 second charge की तरफ तरफ shows that force on charge q2 due to q1 यहनि force कहा किसके उपर लग रहा है q2 कि उपर लग रहा है q1 की वज़ास लग है तो f12 q2 किसके को लगा जाएगा q1 q2 divided by r square और यह हमारे पास unit factor जो कह force की direction को represent कर रहा है ठीक है फेलाल लगनों किसकी बात करें कि हमारे पास q1 जो है q2 की पर force लगा रहा है तो यह r12 को मतरब यह है कि direction of force is from charge 1 to charge 2 ठीक similarly in figure b अब देखें यह होगे मारे पास figure a की बात कि जिसमें मारे पास दोनों जाहे वो like charges है positive charges ठीक है यानि कि q1 को आगे करेंगे तो q2 इसी direction में जाएगा ठीक है अब देखें unlike charges आगे यह मेरे पास q1 और यह मेरे पास q2 यह q1 जाहे वो book के अंधर मिस्टेक है यह q2 है यह q1 है और यह क्या है q2 है अब यह positive है और यह negative है ठीक तो यह दोनों एक दूसु की क्या करेंगे attract करेंगे यह दूस्ते को repel करेंगे تو یہ دونوں کیا کریں گے دوسرے کو اٹریک کریں گے ٹھیک تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ similar in figure b for unlike charges unit vector r21 اب میں second charge کی بات ہوں جو کہ first charge کو اپنی طرف اٹریک کر رہا ہے which shows that force on charge q1 due to q2 یعنی کہ یہ r21 کا مطلب یہ ہے کہ second charge ہے وہ first والی charge کو اپنی طرف اٹریک کر رہا ہے تو اسی کی direction کو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہے ہمارے پاس r21 تو second میں کہہ رہا ہوں کہ force exerted by charge 2 on charge 1 is equal to k q1 q2 divided by r2 اور یہ r21 کا مطلب یہ ہے کہ second والی charge ہے first والی charge کے اپنی طرف force exerted کر رہا ہے force of attraction یہاں پر r12 کا مطلب یہ ہے کہ first والی charge second والی charge کے اپنی طرف force of repulsion exerted کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں since r12 equals to minus r21 یعنی کہ r12 کی direction جو ہے وہ r21 کے opposite ہے دیکھیں درہا یہاں سے پہتے ہیں یہاں سے دیکھیں گا یہ ہمارے پاس ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ جاری ہے towards right direction میں تو force of attraction جو کہاں جاری ہے towards left direction یعنی کہ دونوں کی direction کیا ہے opposite ہے یہاں پر دونوں کی direction سیم نظر آرہی ہے آپ کو دیکھیں یہ charge بھی یہاں جارہے یہ بھی یہاں جارہے لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں ہمارے پاس unlike charges دونوں کی direction کیا ہے opposite ہے so that's why ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ r12 یعنی کہ force exerted by charge 1 and charge 2 that will be equal to minus r21 that is force exerted by charge 2 and charge 1 is opposite in direction کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس جا ہے وہ repulsive force اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے attractive force attractive force ہے وہ negative ہے repulsive force کیا ہے positive ہے ٹھیک from above equation we can write اس equation سے کیونکہ direction opposite ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ forces ہمارے پاس جیسے ہم لوگ یہاں پر کہیں گے where f21 is a force exerted by the charge q1 on q2 and f12 is a force exerted by q2 on q1 ٹھیک اچھا یہ ہمارے پاس ہوگا یہاں پر تھوڑا سا ہمارے پاس دیکھیں f21 ہے force exerted by charge 2 on q1 by the charge q2 on q1 ہوگا اور یہاں پر جا ہے یہ ہوگا q1 on q یہ جاہے وہ آگے بھی شہو گیا the constant k is generally expressed in the form of permittivity of the free space اب یہاں پر آگے constant کی بات direction کی بات ہوگی اب ہم روگات کریں گے constant k کی بات ٹھیک اب یہ k کی value جاہے وہ depend کرتی ہے medium کے اوپر کہ آپ کون سا medium استعمال کر رہے ہیں اگر دونوں چارجز کے درمیان کوئی medium نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں permittivity of free space اگر دو چارجز کے درمیان کوئی medium نہیں ہے air ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں permittivity of free space اور permittivity of free space کے لیے k کس کے ایک ہو جاتا ہے 1 divided by 4 pi epsilon 0 یہ epsilon 0 basically کیا ہے permittivity of free space ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو چارجز کے درمیان اگر کوئی medium نہیں ہے تو k کس کے ایک ہو جاتا 1 divided by 4 pi epsilon 0 یہ epsilon 0 0 constant experimental value of epsilon 0 is equal to 8.82 minus 12 epsilon 0 0 0 which is constant is 8.82 x minus 12 Newton invested into meter minus 2 j value output k plus 1 divide 4 into 3 142 into 8.82 x minus 12 to k 9 exponent 9 Newton meter square per coulomb square k k k unit कहا سے k unit to r square is multiply k k کتنا ہو جگہ نیوٹن میٹر اسپائر اور یہ جو چارج انٹو چارج ہے یہ آج جگہ ڈیویجن میں تو یہ کتنا ہو جگہ کولم اسپائر تو یہ ہو جگہ نیوٹن میٹر اسپائر پر کولم کا اسپائر تو یہ جو کی ویلیو ہے یہ ہے فری سپیس کے لئے یعنی کہ دو چارج کے لئے میں کوئی میڈیم نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ایک جو ہے وہ آگے چلتے ہیں that is کوئلم لائے ان میٹیریل میڈیا یعنی کہ اگر آپ کے پاس میڈیم جو ہے وہ ائر کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ فورس کے پر کیا ایفیکٹ جنریٹ کرتی ہے تو تھوڑا سا میں ایکسپین کر دیں تو پہلے سے دیکھیں میٹا انڈر سوٹ سی بات ہے کہ اگر دو چارج کے لئے میں کوئی ہمارے پاس میڈیم نہیں ہے تو دونوں کی طرح فورس اف اٹیکشن یا ریپلجنز زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ دو چارج کے لئے میں کوئی میڈیم لے کر آ جاتے ہیں لیکن دو چارج ایک دوسرے کو اٹریک کر رہے تھے لیکن میں دونوں کی طرح کیا لے کر آ گیا میں لے کر آ گیا وڈ کو لے کر آ گیا تو وڈ کو دونوں کی درمیان لے کر آنے کی ویسے ان دونوں کی طرح جب فورس اف ریپلجن ہے وہ نگلیجیبالی کم ہو جائے گی بہت کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دو چارج کے درمیان کسی میٹیریل کو لے کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو اٹریکٹیو یا ریپلسیف فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قولم فورس constant is given as 1 divided by 4 پی اپسیل و نوٹ یہ مرپس کس کے لئے ہے فری سپیس کے لئے ہے ٹھیک تھس for ویکیوم اور ایئر ویکیوم کا ملدہ ہے کوئی میڈیم نہیں ہے یا پھر ایئر ہے قولم لاغ can be written as قولم لاغ ہم لوگ نے کس کے ایک پل کیا تھا f equals to k q1 q2 divided by r2 اور k مرپس کس کے ایک پل ہے 1 divided by 4 پی اپسیل و نوٹ کے ایک پل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر k کی والی آج ہے that is 1 divided by 4 پی اپسیل و نوٹ that is the magnitude of the force in the absence of any medium یعنی کہ یہ جو قولم فورس آپ نے نکالی ہے یہ جو قولم فورس آپ نے نکالی ہے یہ کسی میڈیم کی پریزنس کے بغیر ہے اگر میڈیم جو پریزنس ہوگا تو پھر آپ کے فورس کا فارمولا یہ نہیں ہوگا دیکھیں یہاں میں کہہ رہا ہوں where epsilon not is a permittivity of free space epsilon not کو permittivity of free space کہا جاتا ہے permittivity of free space کا مطب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہے یعنی کہ وہاں پر کیا ہے vacuum میں it is experimentally observed that when an insulator is placed between the charges it reduces the force یہ experimentally دیکھا گیا کہ اگر آپ کسی میڈیم کو چارجز کے درمیان لے کر آ جائیں گے تو ان کے درمیان force کم ہو جائے گی یہ بھی میں آپ کو explain کیا permittivity is the property of a medium which affects the magnitude of force between the two point charges یعنی کہ permittivity کیا ہے permittivity ایسی property ہے medium کی جو کہ آپ کے force کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے take the coulomb force can now be written as اب دیکھیں پہلے ہم لوگ force in vacuum کی بات کرتے ہیں تو force in vacuum کیلئے ہم لوگ نے k کیا لیا 1 over 4 pi epsilon not کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس epsilon not represent کر رہا ہے کہ کوئی میڈیم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس medium آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس medium آ جاتا ہے تو یہ epsilon not نہیں ہوگا کیونکہ epsilon not free space کے لئے ہے اگر آپ کے پاس medium ہوگا تو یہ epsilon not استعمال نہیں ہوتا یہاں کیا استعمال ہوتا ہے صرف epsilon استعمال ہوتا ہے تو force in medium that will be equal to 1 over 4 pi اب epsilon not نہیں ہے یہاں کیا جائے گا epsilon کیونکہ یہاں پر میں medium کی بات کروں دیکھیں force in medium کی بات کروں force in medium that will be equal to 1 over 4 pi epsilon into q1 q2 divided by r یہ تو وہی چیز ہے اور k کی جگہ کیا گیا 1 over 4 pi epsilon جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ where e is permittivity of the medium پہلے کیا تھی permittivity of free space یعنی کہ ہمارے charges کے درمیان کوئی medium نہیں ہے that is called the permittivity of free space یعنی کہ space free ہے لیکن اگر ہمارے charges کے درمیان medium ہے تو اس کو مجھے کہتے ہیں permittivity of the medium that is represented by epsilon relative permittivity اور dialectic constant relative permittivity کیا ہوتی ہے کہ ہر medium کی ایک constant جہاں ہے وہ permittivity ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہر medium جہاں ہے وہ force کو ایک constant طریقے سے جہاں وہ effect کرتا that is called the permittivity of the medium sorry relative permittivity or dialectic constant the ratio between the permittivity of medium and permittivity of free space is called relative permittivity مطلب کہنے کہ یہ کہ یہ جو ratio بنتی ہے permittivity of the medium divided by permittivity of the free space that is called the relative permittivity یہ ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی medium کی permittivity کتنی ہے permittivity دیکھیں اب یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھ لی جائے گا یہ force اور permittivity formula سے آپ کو یہ دکھا رہیے کہ force اور permittivity ایک دوسرے کے inversely related ہے permittivity زیادہ ہوگی force کم ہو جائے گی permittivity کم ہوگی force زیادہ ہو جائے گی تو ہم یہاں relative permittivity کی بات رہیں relative permittivity کیا ہے permittivity of the medium divided of the free space ٹھیک ہے اچھا اب the force in the medium of relative permittivity epsilon on یعنی relative permittivity میں ہمارا پاس force کیا ہو جائے گی is given by ٹھیک ہے f medium is equal to ہم صرف کیس کی بات کریں medium کی بات کریں یعنی کہ permittivity of medium کی بات کریں تو permittivity of medium کی میرے پاس value کیا ہو جائے گی epsilon on r جو کہ relative permittivity times permittivity of free space ٹھیک تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا is force of medium 1 over 4 pi epsilon یعنی kis کے ایک 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 یہ ہمارے پاس relative permittivity of medium جو کہ تمام چیزوں کی constant ہوتی ہے ہر medium کی relative permittivity constant ہوتی ہے جب epsilon not r permittivity of free space یعنی کہ کوئی space نہیں تو ہمارے پاس ہر جگہ epsilon not آئے گا ٹھیک اگر لوگ دیکھیں اس کو short out کر لیں q1 q2 divided by r square 1 divided by 4 pi epsilon not کر دوں تو یہ میرے پاس کس کے equal ہو جائے گا force of vacuum divided by نیچے ہمارے پاس کیا چیز رہ جائے separately one hour epsilon not یعنی کہ اس equation سے اگر 1 hour epsilon not کو separate کر لوں تو یہ جو باقی جنے بچیں گی وہ میرے پاس کس کے equal کرے گا inversely یعنی relative permittivity زیادہ force کم ہو جائے relative permittivity کم ہے تو force یعنی کہ آپ کی relative permittivity کم ہے force زیادہ ہو جائے اب یہاں پر چارٹ بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے چارٹ کے اندر تمام چیزوں کی permittivity دیکھیں یہ ہمار پاس relative permittivity vacuum یہ کتنی ہوتی 1 ٹھیک ہے air کی کتنی ہے یہ approximately 1 ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس air medium ہے تو ہمارے پاس دیکھیں یہ relative permittivity کتنی ہو جائے 1 ہو جائے گی پھر سے ہمارے پاس یہ formula بن جائے گا ٹھیک تو یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو air کی permittivity air medium ہے یا پھر vacuum ہے یہ ہماری force کے پر کوئی effect produce نہیں کرتا effect ہمارے پاس کھا produce ہونا شروع ہوگا دیکھیں benzine کے اندر اب ہمارے پاس relative permittivity 2.2 ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ force کتنی ہو جائے گی کم ہو جائے جرمین بھی سوال ہوتا تو اس کی permittivity کم ہے paraffin paper اس کی relative permittivity بھی کم ہے rubber کی بھی ہے ammonia کی مطلب different materials کی permittivity دکھائی جا رہی ہے اور permittivity ہونے کا مطلب یہ ہے کہ force ہے inversely related ہو جائے گی permittivity بڑھے گی force کم ہو جائے گی permittivity کم مجھے کہ the force زیادہ ہو ٹھیک تو یہ ہمارے پاس complete concept of koolham's law بہت آسان سا law ہے ٹھیک ہے تو اگر گصن ہے تو بیٹا گصن آپ کر سکتے ہیں شاءاللہ میں sponsor سکتے ہیں ہمارے ہمارے مجھے اللہ حافظ